مولانا سید ارشد مدنی یہ ملاقات بہت اہم ہیں ملک کے موجودہ حالات میں اس ملاقات کے کئی اہم مطلب نکل کر سامنے آ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ آخر تک بنے رہیے گا اور مولانا سید ارشد مدنی کی اس ملاقات پر جو خاص رپورٹ ہم نے تیار کی ہے اور آپ کے لیے جو تمام وزول اس ملاقات کے ہم لے کر آئے ہیں وہ ضرور دیکھئے گا یہ اہم ملاقات ہے کیونکہ دیش کا جو اس وقت کا ماحول ہے اس میں مولانا ارشد مدنی کی طرف سے ایک بڑا قدم بڑھایا گیا ہے اور مہا منڈلیشور کیلاشا نند گری مہراج سے ملاقات کی ہے کن مددوں کو لے کر ملاقات ہوئی ہے سب سے پہلے ملاقات پر کیا بولے مولانا ارشد مدنی یہ سنیے آپ جمعیت علماء ہند کا میں صدر ہوں دیوبند مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے میں اس کا بھی صدر ہوں اور میں ایک زمانے سے یہ امید میں جن کے اندر رکھتا تھا کہ میں کسی وقت کیلاشا نند جی مہراج سے ملاقات کروں لیکن اب تک نہیں وہاں چیز کا ایک وقت مقدر ہوتا ہے آج اس کا وقت تھا میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مہراج سے میری ملاقات ہوئی میری گفتگو ہوئی انہوں نے مجھ کو بہت سمبان دیا میں ان کا ابحالی اس ملاقات میں کیلاشا نند گری مہراج نے مولانا ارشد مدنی کو بھگوہ رنگ کا شال پہنایا بہت شکریہ تو وہی مولانا سید ارشد مدنی نے کیلاشا نند گری مہراج کو اپنی محنت سے تیار کیا ہوا قرآن بھیٹ کیا یہ قرآن شریف ہے اس کا انواد ہے اور بیاکھیا بھی ہے ہندی زبان یہ میں نے کئی سال کی محنت کے بعد تیار کی ہے اس کے بعد کیلاشا نند گری مہراج نے مولانا ارشد مدنی کو ایک ٹوپی بھیٹ کی اور یہ اترا کھنٹ کے ٹوپی بہت بہت شکریہ اس ملاقات میں دونوں دھرمگرو ایک دوسرے کا آدھر اور سممان کرتے نظر آئے کہیں بھی ایک دوسرے کے آدھر سممان میں کسی طرح کی کوئی کمی کرتے نظر نہیں آئے اس ملاقات میں کیے گئے آدھر سممان کے بعد دیش میں ہندو مسلمانوں کے بیچ ایک بڑا میسج گیا ہے اس ملاقات سے دیش کے ہندو مسلمانوں کو جہاں ایک طرف ایک ہونے کا میسج ملا ہے ایک ہونے کا پیغام ملا ہے تو وہی دیش میں فرقہ پرست طاقتوں اور فرقہ پرست پارٹیوں کو مو توڑ جواب بھی ملا ہے سنیے ذرا مولانا عرشد مدنی نے کہلاشا نندگری مہراج سے ملاقات کے بعد کیا بیان دیا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آپ کسی بھی دیہات کے اندر چلے جائیں وہاں آپ کو ہندو بھی ملے گا مسلمان بھی ملے گا اور اتنے زمانے سے رہتا ہوا ملے گا کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ کتنے سو سال سے یہاں یہ لوگ رہے ہیں آپ اس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کا خون ایک ہی ہے ان کی برادریاں ایک ہیں ان کی زبان ایک ہے ان کی شکل و صورت ایک ہے ان کا رہن سین ایک ہی طریقہ ایک ہے تو پھر دنیا کے اندر فرقہ پرست پارٹیوں نے اور حکومتوں نے یہ بھید بھاو پیدا کر رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو جس کا اپنے کسی بھی مذہب سے تھوڑا بہت بھی سنبند ہے اس کو اس کی تعاید نہیں کرنی چاہیے یہ بات میں نے مہن بھاگوہ جی سے بھی کہی تھی اور میں ہر جگہ کہتا ہوں اور میں اسی پیغام کو لے کر کے مہارات جی کے پاس آیا ہوں مہارات جی کوئی اس سنسلے کے اندر کوشش کرنی چاہیے فرقہ پرست پارٹیاں آگ لگانا چاہیتی ہیں لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں مذہب کو ماننے والے ہیں اگر ہماری آواز اس کے خلاف اٹھے گی پیار و محبت کی اٹھے گی مولانا عرشد مدنی اور کیلاشا نندگری مہاراج کی اس ملاقات کے بعد کیا بدل سکتی ہے دیش کی تصویر مولانا عرشد مدنی اور کیلاشا نندگری مہاراج کی اس ملاقات کے بعد کیا نفرت پسند طاقتوں کو نفرت انگیز طاقتوں کو اور ملک میں ہندو مسلمان کے بیچ نفرت پھیلانے والی طاقتوں کو موتور جواب مل جائے گا کیا ان طاقتوں پر روک لگے گی جو مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں کیا وہ نفرت انگیز طاقتیں اب اپنی نفرت کی جو آگ ہے اس کو پھیلانا کم کر دیں گی کہ جس سے ہندو مسلمانوں کے بیچ ایک نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے چاہے وہ کسی بھی طرف سے پھیل رہی نفرت ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو اس ملاقات کے بعد کیا مولانا ارشد مدنی اور مہا منڈلشور کیلاشا نند گری مہراج کے ذریعے ایک میسج ہندووں کو اور مسلمانوں کو جائے گا کہ آپ دونوں دیش کے لیے مہتوپون ہیں آپ دونوں دیش کی آزادی میں اہم یوگدان دینے والے ہیں آپ دونوں سے دیش چلتا ہے آپ دونوں ہی دیش کے لیے مہتوپون ہیں اہم ہیں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے اگر یہ بات نہیں سمجھی گئی تو نقصان سب کا ہوگا نہ مسلمانوں کا ہوگا نہ ہندووں کا ہوگا نہ عیسائی نہ سکھ نہ بود نہ جین نہ پارسی یہ نقصان دیش کا ہوگا اور اسی کے لیے مولانا ارشد مدنی کے ذریعے لگاتار اس طرح کے قدم بڑھائے جاتے رہے ہیں دیش میں ہندو مسلمانوں کے بیچ ایکتا آکھنڈتا اور دیش کا جو بھائیچارہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جمعیت علماء ہند کے ادھیاکش مولانا ارشد مدنی پہلے بھی اسی طرح کی کی پہل کر چکے ہیں انہوں نے مہن بھاگوات جو کی آر ایس ایس چیف ہیں ان سے بھی ملاقات کی تھی اور ان مددوں کو لے کر اہم بات چیت کی تھی اب یہاں بھی مہن منڈلشور سے ملاقات کرنے کے پیچھے مولانا ارشد مدنی کا مقصد صاف نظر آ رہا ہے اور وہیں مہن منڈلشور نے بھی جس طرح کی باتیں کہیں ہیں کہ جو بھی راشت کے لیے بات آئے گی اس میں سب سے پہلے مولانا ارشد مدنی اور ہم دونوں ساتھ میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے تو وہیں مولانا ارشد مدنی نے بھی کئی اہم باتوں پر اپنی بات رکھی اور کئی اہم مددوں کو لے کر مولانا ارشد مدنی نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ جبرن دھرم پریورتن ہوئی نہیں سکتا دھرم کو جبرن کسی بھی طرح کسی بھی چولے میں نہیں اتارا جا سکتا کوئی کسی کو جبرن اپنے مذہب میں نہیں لا سکتا تو وہیں مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ جو طاقتیں ہیں جو پارٹیاں ہیں فرقہ پرست طاقتیں اور فرقہ پرست سیاسی پارٹیاں وہ دیش میں نفرت گھول رہی ہیں آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہندو مسلمان یہاں بھارت میں ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں بس اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور چند مٹھی بھر جو ہندو مسلمانوں کو توڑنے والی طاقتیں ہیں ان کو موتور جواب دینے کی ضرورت ہے اور اس ملاقات کے بعد کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مہامنڈ لیشور کی طرف سے بھی ہندو سمودائے میں ایک بڑا میسج اور پیغام جائے گا تو وہیں مولانا عرشد مدنی کی طرف سے بھی ایک بڑا میسج مسلم کمیونٹی میں جائے گا کہ ہندو مسلمان ایک ہو کر ہی اس دیش میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہیں جمعیت علماء ہند لگاتار اس چیز میں پہل کرتی رہی ہے قدم بڑھاتی رہی ہے اور اس طرح کے تمام ہندو دھرم گروہوں سے ملاقات کرتی رہی ہے جمعیت کی اس طرح کی کئی پہل ہیں جس میں مہن بھاگوت سے بھی جمعیت علماء ہند کے ادھیاکش مولانا عرشد مدنی کی ملاقات شامل ہیں مہن بھاگوت سے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات میں بھی مولانا عرشد مدنی نے اس ملاقات میں ذکر کرتے ہوئے کہا میں نے آر ایس ایس چیف مہن بھاگوت سے بھی اس بات کو کہا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور فرقہ پرست سیاسی پارٹیوں پر لگام لگانے کی ضرورت ہے اور ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے جو ہندو مسلمانوں کو توڑ رہی ہیں اب میں چاہتا ہوں ایک بار آپ ضرور مولانا عرشد مدنی کا یہ پورا بیان سنیے کہ مولانا عرشد مدنی نے نفرت کو کس طرح سے مو توڑ جواب دیا ہے جمعیت علماء ہند کا میں صدر ہوں دیوبند مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے میں اس کا بھی صدر ہوں اور میں ایک زمانے سے یہ امید میں دن کے اندر رکھ ساتھا کہ میں کسی وقت قیراش آنند جی مہاراج سے ملاقات کروں لیکن اب تک نہیں وہاہر چیز کا ایک وقت مقدر ہوتا ہے آج اس کا وقت تھا میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مہاراج سے میری ملاقات ہوئی میری گفتگو ہوئی انہوں نے مجھ کو بہت سمان دیا میں ان کا آبھاری یہ بات میں نے مہن بھاگوجی سے بھی کہی تھی اور میں ہر جگہ کہتا ہوں اور میں اسی پیغام کو لے کر کے مہاراج جی کے پاس آیا ہوں مہاراج جی کوئی اس سنسلے کے اندر کوشش کرنی چاہیے پھر قپرست پارٹیاں آگ لگانا چاہتی ہیں لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں مذہب کو ماننے والے ہیں اگر ہماری آواز اس کے خلاف اٹھے گی پیار و محبت کی اٹھے گی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آپ کسی بھی دیہاک کے اندر چلے جائیں وہاں آپ کو ہندو بھی ملے گا مسلمان بھی ملے گا اور اتنے زمانے سے رہتا ہوا ملے گا کہ انہیں یہ پتہ نہیں یہ کتنے سو سال سے یہاں یہ لوگ رہے رہے ہیں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کا خون ایک ہی ہے ان کی برادریاں ایک ہیں ان کی زبان ایک ہے ان کی شکل و صورت ایک ہے ان کا رہن سہن ایک ہی طریقے کا ہے تو پھر دنیا کے اندر پھر قپرست پارٹیوں نے اور حکومتوں نے یوں بھید بھاو پیدا کر رکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو جس کا اپنے کسی بھی مذہب سے تھوڑا بہت بھی سنبند ہے اس کو اس کی تعاید نہیں کرنی چاہیے یہ بات میں نے مہنج بھاگوہ جی سے بھی کہی تھی اور میں ہر جگہ کہتا ہوں اور میں اسی پیغام کو لے کر کے مہارات جی کے پاس آیا ہوں مہارات جی کو اس سنسلے کے اندر کوشش کرنی چاہیے پھر قپرست پارٹیاں آگ لگانا چاہیتی ہیں لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں مذہب کو ماننے والے ہیں اگر ہماری آواز اس کے خلاف اٹھے گی پیار و محبت کی اٹھے گی آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر جلے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوز ایم ایکس یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دنیواد